سکھی سہیلی سبھی سکھیوں سہیلیوں اور سخاؤں کو ریڈیو سکھی ممتہ سنگھ کا نمسکار نیہا آپ کو بھی ہمارا نمسکار ممتہ جے آپ کو میرا نمسکار اور سبھی سننے والوں کو نیہا شرمہ کا نمسکار کیا حال ہے بھئی حال تو ٹھیک ہے ابھی سٹوڈیو میں آنے سے پہلے دیکھا کہ آپ بہت ساری تصویریں اتار رہی تھی اور ساری لڑکیاں مہلائیں اکٹھی تھی پیڑ پودھوں کے بیچ تصویریں کھیچ رہی تھی تو کیا معاملہ تھا کچھ خاص دن ہے کیا میں دیکھئے کچھ خاص دن تو یہ ہوتا ممتہ جی کہ جب سب تیار ہو جائیں جب سب ایک ساتھ مل جائیں تب تصویریں لے لی جائیں اور اس میں تو کیا خاص اور جب تصویریں لی جاتی ہیں تو اپنے آپ بھی خاص ہو جاتی ہیں جب سب ہمارے جاننے والے اور چاہنے والے سب ہم آس پاس ہوتے ہیں تو ہر تصویر خاص ہو جاتی ہے بلکل تصویر اتارنا تو بڑی اچھی بات ہے خاص ہو جاتی ہے لیکن تصویروں کا جو نشہ ہوتا ہے چسکہ ہوتا ہے وہ کئی بار خراب بھی ہوتا ہے تصویر لے کر ریل بنانے کا جو نشہ ہوتا ہے لوگوں میں وہ کئی بار آپ کو پریشانی میں بھی ڈال دیتا ہے کئی بار ہم اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ جب آپ تصویریں اتارنے کے لیے کہیں ایسی جگہ پر جاتے ہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو وہاں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم تصویر اتار رہے ہیں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کیا کیا ساودھانیاں برتنی چاہیے اور ساودھانی ہٹتی ہے بس درگھٹنا گھٹ جاتی ہے ہم بات کر رہے ہیں ان لڑکیوں کی ان محلاؤں کی جو اونچے پہاڑ پر چلی جاتی ہیں جھرنوں کے کنارے ندی کی کنارے جا کر تصویریں کھیجتی ہیں اور پیر فسل جاتا ہے اور کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو جو آج کی تصویروں کا مطلب جو فوٹو سیشن تھا وہ تو بڑا ہی خوبصورت تھا موسم بھی خوشگوار ہے آج ممبئی کا موسم کچھ ایسے ہی ہے لکا چپی کا کھیل کھیل رہا ہے موسم کبھی بارش کی جھینسی پڑ رہی ہے تو کبھی دھوپ تو مطلب دھوپ چھاں کا موسم ہے تو ایسے میں اچھا رکھتا ہے تصویریں اتارنا جی بلکل اور آپ نے جیسے زکر کیا کہ وہ بلکل صحیح بات ہے کہ ہم کس جگہ ہیں وہ جگہ کتنی سرکشت ہے یہ دیکھنے کے بعد ہی تصویریں لیں اور بلکل کھو جانا ریلز بنانے میں کھو جانا تو یہ ہماری جان جا سکتی ہے اور جان سے بڑی تو کوئی چیز ہے نہیں بلکل تو موبائل ہاتھ میں آتا ہے تو ہم کئی بار اس کا دروپیو بھی کر بیٹھتے ہیں موبائل ہاتھ میں آئے تو تھوڑی جانکاری بھی مہیا کر لے لی جائے اس میں جیسے کہ ہم بتاتے بھی ہیں سکھیوں اور سکھاؤں کو لیکن جو گاہ میں رہتی ہیں جو سکھیاں اور قسموں میں رہتی ہیں سکھا بھی تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں اویر نہیں ہوتے ہیں جانکاری انہیں نہیں ہوتی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان تک ہم وہ باتیں پہنچا دیں جیسے کہ اب دیکھیں کہ پالتو جانوروں کی گندگی سے کس طرح پریشان ہوتے ہیں لوگ اس کے بارے میں لوگ اویر نہیں ہوتے اس کے بارے میں ہم تھوڑی چرچہ کریں گے نمستے یوجنا ایک بڑی کارگر یوجنا ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ اویر نہیں ہیں اب اس طرح جانکاری ہم دیں گے اور اس کے ساتھ ہی نیوٹریشن کی اوور ڈوز سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں یہ ہم بتانے والے ہیں اور آج دو مہتوپون دن بھی ہیں جیسے کہ وشو فارماسسٹ دیوست اور انتیو دے دیوست تو اس پر بھی چرچہ ہم کرنے والے ہیں اور بات چل رہی تھی تصویروں کی جب ہم گھومنے جاتے ہیں تو تصویر ضرور کھیجتے ہیں تو ایسی جگہ چلتے ہیں اس گانے کے مادھم سے جہاں جھیل ہے کشتی ہے اور شکارہ ہے دیکھتے ہیں اس گانے کو سنتے ہوں محسوس کرتے ہیں اوڈریشن محسوس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں آج 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 آرے تجھ کو میرا پیار پکارے ہوں لوٹ رہی ہیں میری صدایں دیواروں سے سر ٹکرا کے ہاتھ پکڑ کر چلنے والے ہو گئے رخصت ہاتھ چھڑا کے ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے اب کوئی سو بار پکارے آج آج آرے تجھ کو میرا پیار پکارے ہوں اوہ 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 موسیقی 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 آج 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 آرے گمراہ فلم کا گانا تھا شبھسلے اور مہندر کپور کی آوازیں تھی اور آپ نے بلکل صحیح کہا تھا ممتہ جی کہ اس گیت کو سنتے سنتے ہم ان وادیوں میں کھو گئے جہاں اگر ہم جائیں تو تصویریں کھینچتے رہے بلکل لیکن ہم تصویروں کی دنیا سے باہر آ کر ہمیں اور دوسرے مددوں پر بات کرنی پڑے گی اور ہمارے شوتا جو لگاتا ٹپنیاں بھیج رہے ہیں ان کی ٹپنیاں کو بھی شامل کرنا پڑے گا اور دیکھیں سارے ویشوں پر شودا جاگروک ہے لکھ رہے ہیں اور آج ہم چرچہ کرنا چاہتے ہیں انتیو دے دیوست پر بھارتی وچارک سماسودھارک پنڈت دین دیالوپادیا کی جینتی پچی ستمبر یعنی آج منائی جاتی ہے اس دن کو انتیو دے دیوست کی روپ میں منائی جاتا ہے انتیو دے کا ارثی ہے جو سب سے انت میں ہے اس کا ادھے ہونا یا کہیں کہ جو سب سے انتیم طبقے کے ویقتی ہیں ان کا بھی وکاس ہو یہی انتیو دے کا صدھانت ہے اور یہ صدھانت پنڈت دین دیالوپادیا نے دیا اور انہوں نے اپنے جیون میں بھی سماسودھار کے کئی پریاس کی اور ان کے اس صدھانت کو یاد رکھتے ہوئے ہی ان کی جینتی کو انتیو دے دیوست کے روپ میں ہم مناتے ہیں پنڈت دین دیالوپادیا ہے کہ اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنے جیون میں صدھانت کا پالن تو کیا ہی اور وہ آجیون غریب اور کمزور ویقتیوں کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتے رہے اور اس دیوست کو منانے کا مکہ ادھے ہوئے ہیں پنڈت دین دیالوپادیا ہے کہ صدھانت کو سرکشت رکھنے کا پریاس تاکہ اس آماجک سمانتا رہے اور غریب اور ونچت ویقتی جو ہیں ان میں جاگ رکھتا ہے اور ساتھ ہی سمیں سمیں پر کئی سرکاری یوجنا ہے ان کے لئے لاغو ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی انہیں جانکاری ملے تو ہمیں بھی اپنے جیون میں صدھانت کا پالن کرنا چاہیے اور ایک اچھے مارک پر چلنا چاہیے اور یہ گانا سنا چاہیے ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی رہے ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی رہے ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی رہے ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ایک اکیلا تھک جائے گا ملک ربوچ اٹھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ایک اکیلا تھک جائے گا ملک ربوچ اٹھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی رہے ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی رہے ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی رہے ہم محنت والوں نے جب بھی مل کر قدم بڑھایا ساگر نے رشتہ چھوڑا پر بطنے سیس جھکایا فولا دی ہے سینے اپنے فولا دی ہے باہیں فولا دی ہے سینے اپنے فولا دی ہے باہیں ہم چاہے تو پیدا کر دیں چٹچانوں میں راہیں ہم چاہے تو پیدا کر دیں چٹچانوں میں راہیں ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی رے ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی رے محنت اپنے لیکھ کی رے تھا محنت سے کیا جرنا کل غیروں کی خاطر کی آج اپنے خاطر کرنا اپنا دکھ بھی ایک ہے ساتھی اپنا دکھ بھی ایک اپنی منزل سچ کی منزل اپنا رستانے اپنی منزل سچ کی منزل اپنا رستانے ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا یہ کپیلا تھک جائے گا مل کر پوجھے اٹھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی رے ایک سے ایک ملے تو قطرہ بن جاتا ہے دریا ایک سے ایک ملے تو زلگا بن جاتا ہے سہرا ایک سے ایک ملے تو رائی بن سکتی ہے پربت ایک سے ایک ملے تو رائی بن سکتی ہے پربت ایک سے ایک ملے تو انسان بس میں کر لے فسمت ایک سے ایک ملے تو انساں بسنے کر لے گا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ایک اکیلاں تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ریک ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ریک ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی ریک بھئی ساتھی اگر ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھاتے رہیں باٹھتے رہے تو بہت سارے کام مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں ایک یوجنا کے بارے میں ہم اپنی سکھیوں اور سکھاؤں کو بتانا چاہتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں سڑک کے کنارے جب خاص طور سے سیور کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے نالیوں کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے تو کتنے ڈیپ میں اندر گس کے جو کرمچاری ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کے روک تھام کے لیے مطلب وہ کام نہ کرنا پڑے اس کے لیے ایک یوجنا سرکار نے جاری کی ہے وہ ہے نمستی یوجنا سرکار کے اور سے کئی طرح کی یوجنایں سماج کو بدلنے کے لیے جاری کی جاتی ہیں اور ہمی میں سے یہ ایک یوجنا ہے جس کو نمستی کیوں کہا جاتا ہے اس کا اگر فن فارم ہم بتائے تو نیشنل ایکشن فور میکنائز سینٹیشن ایکو سسٹم یعنی کے نمستی اور اس یوجنا کے تحت سیور لائن اور سیپٹک ٹینک کی صفائی کرنے والے جو کرمچاری ہوتے ہیں ان کی سرکشا کے ساتھ ساتھ ان کا مان سممان بڑھے اور ان کا مان سممان بنا رہے اس کو رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکل اور اس یوجنا کو سال دوہزار بائیس دے اس سے دوہزار پچیس چھبیس تک چار ورشوں کے لیے جاری کیا گیا ہے اور تقریباً تین سو ساٹھ کروڑ روپے کی راشی اس کے لیے اوانٹیت کی گئی ہے اور ہم نے جسا کی بتایا کہ کئی لوگ جانتے ہیں کہ سیور جہاں پر امومن شہر بھر کا گندہ پانی آتا ہے اور سیپٹک ٹینک جہاں پر گندگی اکٹھی ہوتی ہے ان کی صفائی ویکتی کیا کرتے تھے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کئی وشیلے وشیلی گیسے بھی موجود ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کئی ویکتیوں نے اپنی جان بھی گوائی ہیں اور کئی ایسے ہاتھ سے بھی سننے کو ملے کی نالی کے اندر گہرائی تک وہ چلے گئے اور پھر انہیں سمسیاں گھٹن ہوئی سانس کی سمسیاں ہو گئی اور دم توڑ دیا تو اس طرح کی گھٹناوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اسی یوجنا کی دہت اس طرح کے کام کوئی بھی ویکتی نہ کرے بلکہ مشینوں کی ساہتہ سے یہ کام ہو یہ سنشت کیا جا رہا ہے ساتھی ان کاموں کے لئے ویکتیوں کی ضرورت اب ابھی جہاں پر ہے جہاں ابھی اتنی مشینیں نہیں پہنچ پائی ہیں جہاں بعد میں مشینیں پہنچنے والے ہیں انہیں بھی سرکشہ کے بھرپور انتظام ملے یہ نمستے یوجنا کی انترگت سنشت کیا جا رہا ہے اور ساتھی جو سیور لائن اور سیپٹک ٹینک سفائی کرمی ہے یعنی SSW انہیں کہا جا رہا ہے کو نئے روزگار کے افسر بھی دیے جا رہے ہیں کیونکہ اگر مشینوں کا اپیوگ زیادہ ہوگا تو اتنے ویکتی نہیں لگیں گے تو وہ بے روزگار ہو رہے ہیں تو ان کے لئے روزگار کے افسر بھی دیے جا رہے ہیں ساتھی انہیں ایک پہچان بنی رہے ہیں ان کے پہچان پتا چلے گی کون کون ان کاموں میں ہیں ان کے لئے انہیں پنجی کرت کیا جا رہا ہے جس کے لئے ایک ڈیٹا بیس بنانے کے ساتھ ایک کارڈ کے ذریعے ان کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے اور انہیں نمستے آئی ڈی دی جا رہی ہے جسے جو بھی سوڑھائیں وہ انہیں مل سکے انہیں ایک موبائل ایپ بھی ملا ہے جس کی جانکاری دینے کے لئے ویبین پرسکشن کارکرم چلا جا رہے ہیں اور یہ ایپ شیطریہ بھارشاؤں میں بھی اس کا اپیوک کیا جا سکتا ہے جو بھی اپنی ماتر بھارشاہ اس میں سبھی اپیوک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہیں سواستہ بیما دیا جا رہا ہے پی پی کٹ دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر وہ سوچتہ واہان یا اپکرن خریدتے ہیں تو اس کے لئے انہیں پانچ لاکھ تک پنجگت سبسٹی بھی دی جا رہی ہے اور جب ویقتی لمبے سمیہ تک سیور اور سیپٹک ٹینک کی صفائی کا کام کرتا ہے تو سماج کے کچھ لوگ انہیں اچت سممان بھی نہیں دیتے ہیں اور نمستی یوجنہ کے انترگت نہ صرف SSW کی سرکشہ کی بات کی جا رہے ہیں بلکہ انہیں آتم سممان کے پرتی بھی جاگروک بنایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس یوجنہ کے تحت پرشکشکوں کو پرشکشن دینے کا کام بھی شروع کیا گیا ہے تاکہ وہ آگے اس یوجنہ کا پرشکشن زمینی اس طرح پر لے سکے اور اس یوجنہ کا مکھے ادیش یہ ہے کہ صاف صفائی کی دوران کسی ویکتی کی مرتیوں نہ ہو سوچتہ کرمچاری کو شل بنا رہے اور جو گندگی نکلتی ہے ان کا سیدھا سمپرک نہ ہو پائے مطلب سیدھے سمپرک میں وہ نہ آئے اس طرح اس کی یوجنہ کا ادیش یہ ہے اور ساتھ میں جو لوگ ڈر رہے ہیں کہ ان کی نوکری چلی جائے گی مطلب انہیں جو بندھی بدھائی تنخواہ مل رہی ہے اس سے وہ بنچت رہ جائیں گے پھر ان کی روزی روٹی کیسے چلے گی لیکن جب مشینوں کے ذریعے صفائی ہوگی تو مشین چلانے والا بھی تو کوئی چاہیے تو یہ جو سارے لوگ ہیں ان کو مشینوں کے دوران پرشکشن دیا جائے گا تو ان کی نوکری نہیں جائے گی بلکل اور صفائی کرمچاری کو سشکتی کرن تو ہوگا اور ان کے جو بھی کام ہیں الگ الگ آجیوی کا کے لئے وہ الگ الگ وکلپوں کی انہیں جانکاری بھی دی جا رہی ہے کہ کون سے دوسرے کام وہ کر سکتے ہیں جو انہیں جیسے سبسیڈی دی جا رہی ہے اگر سوچھتا کی وہ کچھ مشینیں لینا چاہے کچھ اپنا کام کرنا چاہے تو اس کے لئے اور ساتھی اس کام کا پرتی بھی انہیں پرشکشت کیا جا رہا ہے ہمارے ایک ساتھی نے بھی اس کے بارے میں ایک سندیش لکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ راشتری مشینی کرت سوچھتا پارستیتی کی تندر کاریوائی جس کا انہوں نے ہندی میں پورا لے کر بھیجا ہے نمستے نمستے یوجنہ ساماجک نیائے اور آدھکاریتا منترالے اور آواز اور شہری ماملوں کے منترالے دوارہ سنیت روپ سے شروع گئے پہل ہے یہ ساماجک نیائے اور آدھکاریتا منترالے کے ایک کیندرک شیطر کی یوجنہ ہے اور اسی یوجنہ میں شہری بھارت میں سوچھتا کرمچاریوں کے لئے ایک سکشم ایکو سسٹم کا نرمان کرتے ہوئے ان کی سرکشا اور گریمہ کی پریقلپنا اس کے تحت کی جا رہی ہے ایسا وہ کہہ رہے ہیں تو ہم اپنے شروطاؤں کا شکریادہ کرتے ہیں کہ ان مددوں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اپنی بات رکھ رہے ہیں تو اگلے مددے کے لئے بھی ہماری شروطہ تیار ہوں گے اور گانا سننے کے لئے بھی تیار ہوں گے تو ایک گانا سنواتے ہیں اب سکھ آئیو رہے دن دیون میں نیا آل آئیو رہے وہاں دکھ پر دن پیتر بھئیہ پیتر بھئیہ دکھ نے کھٹا پھر کے آئی دس پھر پھر لائی دیکھ نے کھٹا پھر کے آئی دس پھر پھر لائی وہ کھٹا پھر کے آئی چھیڑ لے کوری من کی بینا دیم سمت تچھائی چھیڑ لے کوری من کی بینا دیم سمت تچھائی وہاں دکھ پھر کے آئی پھر مکی کا گھر لائی بھا گھر بھے کل مورا دیا ہوئے پھر مکی کا گھر لائی بھا گھر بھے کل مورا دیا ہوئے دکھ پھر دن پی تیرے بھئیہ تاب سکھ آئیو رہے دکھ جیبن میں نیا آل آئیو رہے آئے آئے دکھ پھر دن پی تیرے بھئیہ تاب سکھ آئیو رہے دکھ جیبن میں نیا آل آئیو رہے آئے آئے دکھ پھر دن پی تیرے بھئیہ بھی تیرے بھئیہ مدھر مدھر منو آگائے اپنے کی دن آئے مدھر مدھر منو آگائے اپنے کی دن آئے مدھر منو آگائے سامان کے سنگ آئے اور ممتہ جی دکھ بارے دن کب بیٹھتے ہیں جب ہم سوست رہتے ہیں تب تو سوست رہنے کے لئے ہمیں کبھی نہ کبھی ضرورت پڑھتے ہیں فارماسیس کے پاس جانے کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی تبیت خراب ہو تو ڈاکٹر سے سلاح لینی چاہیے اور جب ڈاکٹر سے ہم سلاح لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ میں بھیجیتے ہیں فارماسیس کے پاس جنہیں ہم کیمسٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور آج کا دن ان کے نام ہے کیونکہ آج ہے وشو فارماسیس دیوست یہ دن وشو سواست سنگٹھن اور انتراشتری فارماسیوٹیکل فیڈریشن کے دوارہ منایا جاتا ہے اور اس دن کو منانے کا جو ادیش ہے وہ یہ ہے کہ فارماسیسٹ کو ان کے کاموں کی سراحنہ کی جائے اور پروچ ساہیت کیا جائے لوگوں کے بیچ ان کے کام کو لانا کیونکہ کئی بار ہم اس بات کی اور دھیانی نہیں دیتے ہیں کہ فارماسیسٹ ہمارے سواست سے جڑی ایک بہت ہی ضروری کڑی ہے یہ الگ الگ طرح سے ہماری ساہیتہ کرتے ہیں یہی نہیں وہ کئی سارفجنک سواست سے ابھیان کا حصہ بھی بنتے ہیں اور ان کی کاموں میں شامل ہوتا ہے کہ روگیوں کو نہ صرف دوائیں دیں بلکہ انہیں لینے کی صحیح سا لہا بھی دیتے ہیں یہی نہیں کئی چکصہ سے جڑے اپ کرنوں تک روگیوں کی پہنچ بھی یہ کرواتے ہیں 2009 میں پہلی بار اس دن کو منایا گیا تھا اور اس تاریخ کو چننے کی وجہ خاص ہے کیونکہ 25 ستمبر ہی وہ تاریخ تھی جب سال 1912 میں FIP یعنی کی انتراشتری فارماسیوٹیکل فیڈریشن کی ستھاپنا ہوئی تھی اور دیکھو نا ہمارے ایک شوطہ نے بھی کچھ لکھا ہے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ فارماسیسٹ اپنے فارماسی کے انعائق ہوا کرتے ہیں یہ چکتسک کے اسسسٹنٹ بھی ہوتے ہیں اس درشتی کون سے چکتسک کے اپران چکتسا کارے میں ان کے بھی مہتوپون یوگدان ہیں ان کے سمان اور مہتو کے لیے ہی آج کا یہ ویشوک دیبس ہے اور پرتیک میڈیکل سٹور پر ان کی اوپستیتی بہت ضروری ہوتی ہے اور شاید ان کی ہی دیکھریک میں وطرت کیا جاتا ہے اور آج اس دیبس کے ہر سال ایک theme جیسے کہ ہم جانتے ہوتی ہے اس سال اس دن کی theme ہے ویشو فارماسیسٹ دیبس کی theme فارماسیسٹ ویشوک سواست آوشک تاؤں کی پورتی واقعی ہم اگر کہیں ممتہ جی تو فارماسیسٹ سواست کی شیطر میں ایک مہتوپون بھومی کا نبھات ہے اور ہمارا ان سے آمنہ سامنا اکثر ہوتا ہی رہتا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے ایک گانہ سن لیں جی بالکل میرے دیوانے پن کی بھی دوا نہیں 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 میرے دل کی کوئی حسرت نکل گئی میں یہ سمجھا میرے دل کی کوئی حسرت نکل گئی تُو نے دیکھا مجھے ایسے کہ سبیت مچل گئی ورنہ تیرے سر کی قسم آدمی میں برا نہیں میرے دیوانے پن کی بھی دوا نہیں میرے دیوانے پن کی بھی دوا نہیں میرے دیوانے پن کی بھی دوا نہیں کس قدر تو خفا ہوئی بے عدب ہوں میں دیوانا کس قدر تو خفا ہوئی چھولیا کیوں بدن تیرا توبہ کیسی خطا ہوئی ساری دنیا میں کوئی میرے لائے سزا نہیں میرے دیوانے پن کی بھی دوا نہیں میرے دیوانے پن کی بھی دوا نہیں چاندنی رات میں جیسے روحے گل پہ کرن پڑی چاندنی رات میں جیسے روحے گل پہ کرن پڑی بے سبب روٹ کر تیرے ماتھے پہ یوں شکن پڑی میرے محبوب یہ تیری بے روحی ہے ادا نہیں میرے دیوانے پن کی بھی دوا نہیں سکھی سہلی کاریکرم میں اب وقت ہے ایک انترال کا موسیقی 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 اور یہ جانا بھی بہت ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کو کھانے کی ایک نشت ماترہ ہوتی ہے ہر چیز کو ہم بے حساب نہیں کھا سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کے ساتھ کون سی چیزیں کھائی جا سکتے ہیں اس کی بھی ایک سوچی ہوتی ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے ساتھ کچھ بھی ملا کر کھاتے جانے ہیں کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ساری چیزوں میں نیٹریشن ہے تو اگر سب کو ملا دیں گے تو ویٹامین منرل سب کچھ ایک ہی کٹوری میں ہمیں مل جائے گا لیکن وہ کرنے کے چکل میں وہ کٹوری بڑی خطرناک ہو سکتی ہے بلکل صحیح بات ہے اسی طرح کی ایک بات ہمارے شوتا نے بھی لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سادھارن بولچال میں کہا جائے تو بھوجن اتنا ہی لینا چاہیے کہ آپ سویم کو چلنے پھرنے میں کوئی اسوویدہ نہ محسوس کریں آپ ایک لوٹا پانی اور پی سکیں ایسی ہی ہم بھوجن کے ساتھ نیوٹریشن بھی طاقت بڑھانے کے لیے اپنا سوا سے بہتر رکھنے کے لیے لیتے ہیں لیکن ان کی بھی ادھک ماترہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں ہم اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں سمیہ کا نقصان کرتے ہیں اور ہمیں فائدہ کچھ نہیں ملتا تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ دینک آہار لے اور اچت ماترہ ملے اور اگر اس طرح کچھ کرنا ہے تو ڈاکٹر کے سلاح لے بلکل اور ہماری کوئر ساتھ نے لکھا ہے کہ ہیلڈی ایٹنگ کا مطلب ہے صحیح نیوٹریشن کا چناؤ کرنا ہی نہیں بلکہ پوشک تطووں کے صحیح ماترہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے اچھے کھان پان کی عادت لوگوں کے صحت کے ساتھ ساتھ ان کی عمر سے بھی جڑی ہوتی ہے اور جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ آپ کی عمر پر نہ کئول آپ کے دوارہ کھائے جانے والے بھوجن کے پرکار سے بلکہ آپ کے دوارہ سیون کی جانے والی ماترہ سے بھی بہت فرق پڑتا ہے بلکل صحیح کہا ہے انہوں نے اور نیمیت روپ سے جو دال روٹی کی پرمپرہ چلیا رہی دال چاوہ روٹی کی وہ نیمیت روپ سے کھاتے رہے پرچر ماترہ میں تو شاید یہ نوبت نہیں آتی ہے دیکھیں گانے میں کیا ہے موسیقی 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 کی گوریاں لکھ دیتے ہیں یا کیلشیم کی ٹیبلیٹ لکھ دیتے ہیں ویٹیمن ڈی کی تو وہ پریسکرپشن رکھا رہ جاتا ہے سال دو سال بعد وہی پریسکرپشن ہم اپنی مرضی سے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ تو لکھا تھا بھی گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے تو چلو ہم کیلشیم کی ٹیبلیٹ لے لیتے ہیں ویٹیمن ڈی لے لیتے ہیں لیکن وہ جو پورا کمبینیشن ہوتا ہے اس کی بارے میں جانکاری نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی بڑا ہانکارک ہوتا ہے بلکل اور ایسا لگتا ہے کہ کئی بار تو دیکھیں آپ تو کہہ رہے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو کیلشیم لیتے ہیں کئی بار تو من بھی کرتا ہے کہ بہت دن ہو گیا بہت دن ہو گیا اس کو تو کھائے بھی چھے مہینہ ہو گیا تو اب تو کمی ہو گئی ہوگی چھے مہینے میں کھا لیتے ہیں تو جب کھا لیتے ہیں پھر سے پھر رک جائیں گے تو یہ مٹھی گولی کی طرح پریوگ نہیں کرنا چاہیے سپلیمنٹس کا اور ویسے بچوں کے لیے بھی اوڑوز کی جیسے ہماری ساتھی نے بات کی ویسے ہوتا ہے کئی بار ہم ماں کو دیکھی کم ہی لگتا ہے بچہ جو بھی کھاتا کم لگتا ہے اور اپنا بچہ دوبلا بھی لگتا ہے تو انہیں لگتا ہے یہ تو کھائی نہیں رہا ٹھیک سے تو ایک کے بعد دوسری چیز دوسری کے بعد تیسری چیز تھوڑی 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 ماترہ میں زبردستی بھی کھلائی جاتی بچہ بھاگتے بھاگتے بھی کسی طرح سے اس کے پیٹ میں بہت ساری چیزیں چلی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو اوڑوز ہو جاتی کھانے کی اور ہمیں لگتا ہے کہ طاقت چاہیے اس کو طاقت کیلئے تو اس کو کھلانا پڑے گا بلکل اور ہوتا کیا ہے کہ شاریرک بیائیام ضروری ہے شاریرک بیائیام دوڑ بھاگ کھیل وغیرہ کہ اچھت سلا کے بعد ہی انہیں کسی طرح کا سپلیمنٹ دیا جاتا ہے کئی بار ہم بچوں کے بھوجن میں گھی ڈرائی فروٹس بھر دیتے ہیں کہ چلو یہ تو فائدہ ہوگا اور تو اور جب بچوں کے امتحان ہوتی ہیں کہ اب یہ ٹینٹھ میں پڑھنے جا رہا ہے اب ٹویلتھ میں ہے تو اب اس کو بہت پوشٹک کھانے کی ضرورت ہے تو بادام کے لڈو بنا کے کھلا دو تو ایک بادام مطلب اس میں بہت سارے درائی فروٹس اگر ایک بادام کا لڈو کھا لیا اس کے بعد پھر دال چاوہ روٹی سبزی بھی کھلا دیا پھر تھوڑا کچھ پھل بھی کھلا دیا تو یہ جو ہوتا ہے یہ اوورڈوز ہوتا ہے اس کا کہیں نہیں کہیں نقصان ہوتا ہے شریر پر اور موٹاپا بڑھتا ہے جب موٹاپا بڑھتا ہے تو اور بہت ساری تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے اور اگزام کا ٹائم جیسے آپ نے بتایا اس وقت تو وہ پوری طرح سے پڑھائی کر رہا ہے تو شریر جو چلنا پڑھنا بھی آیاں وہ کم ہوتی ہیں کیونکہ پڑھائی میں پورا دھیان لگانا ہے تو اس وقت تو بلکل ہی جل پھر نہیں رہے ہیں اتنا زیادہ جتنا کھیل کو اٹھ کے لے جاتے ہیں وہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کھانا الگ طرح سے مل رہے ہیں تو واقعی ان کا وزن بڑھ جاتا ہے جو خراب ہو سکتا ہے تو اس لئے جو بھی نیوٹریشن ہے وہ دیجئے لیکن اپنے من سے مت دیجئے سلاح سے دیجئے یا پھر جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ دال لٹی کھائیں اور ایک نیا فیشن بھی چلا ہے وہ ہے ریلز دیکھ کے ریلز دیکھ دیکھ کے اور ہر کوئی سوشل میڈیا پر گعانی ہے تو ہر اپنے انبھو کو گعان کے روپ میں ریل بنا کے بھیج دیتا ہے کہ آپ یہ کر کے دیکھو پکا علاج ہو جائے گا ایسا کر کے دیکھو تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا تو ایسے اتنے پوزیٹیف طریقے سے سامنے والا بول رہا ہوتا ہے تو جو سن رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ تو اپنا پرچار کر رہا ہے یا مطلب وہ اپنے لائک کمنٹ بڑھا رہا ہے تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے لئے سوٹ کر رہی ہے بات کی نہیں سوٹ کر رہی ہے اس کا خیال رکھیں اور ہم اس سے کتنا جانتے ہیں یہ بھی تو سوچیں ہم تو اسے جانتے بھی نہیں ہیں اور ہم کن باتوں کا خیال رکھیں گیتوں کا ہی خیال رکھیں گے سنتے ہیں یہ گانا موسیقی بیٹا واؤ 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 میرے کان مت کھاؤ بیٹا واؤ 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 میرے کان مت کھاؤ سنی کی کٹوری میں چل کے دوسر اکھا موسیقی بیٹا واؤ 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 میرے کان مت کھاؤ آج میں چھوئے ہوئے لڑکی مہو بنوں گے بڑے گھرکی آج میں چھوئے ہوئے لڑکی مہو بنوں گے بڑے گھرکی بھوگا تو دربان میرا رانی میں روپ نگر کے بیٹا واؤ 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 میرے کان مت کھاؤ سنی کی کٹوری میں چل کے دوسر اکھا بیٹا واؤ 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 میرے کان مت کھاؤ مہو بنوں گے بڑے گھرکی رہے گا آنا جانا لنجھ دینا روپے ہر دی رہے گا آنا جانا آئیں گے ہم بیریانی اور تو بسپٹ کھانا ہم تو دیکھیں واؤ 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 بیٹا کی بات جو ہو رہی ہے یعنی کی کئی بار ہم جتنے خوش ہوتے ہیں ان سے اتنے ہی کئی بار پردیشان بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آس پاس آف سفائی رکھنے کا کام تو ہمارا ہے لیکن خوش تو ہم ہوتے ہیں جب گھر میں پالتو جانور پال لیتے ہیں اور بچوں کے ڈیمانڈ پر کی ممہ پاپا پیٹ لا دو اور ہم ان کی پسند کی پیٹ گھر میں لے آتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا مطلب جو بھی گھر میں پالتو جانور رکھتے ہیں انہیں بڑا اچھا لگتا پریوار والوں کو بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ پریوار کے صدرسی کی طرح ان کی آمد ہوتی ہے پر دوسروں کو کتنی پریشانی ہوتی یہ کبھی سوچا ہے کسی نے دوسرے کی پریشانی کے باتے پر بھی سوچیں تو کیسے چلے گا آج ہمارا یہی مقصد ہے کہ جب ہم مطلب جو لوگ بھی پالتو جانور گھر پہ لے آتے ہیں تو پالتو جانوروں سے جو گندگی ہوتی ہے اس سے لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے اس پر بھی ذرا وچار کریں بلکل اور اپنے گھر میں جب پالتو جانور رکھتے ہیں تو اب ان کو ظاہر سی بات ہے ملموتر ویسرجن کرنے کے لئے جانا ہوتا ہے تو وہ انہیں باہر لے جاتے ہیں ہم آتے پھر آتے ہیں سڑک کے کنارے کہیں بھی جہاں بھی انہیں لگتی سویدہ وہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا واپس گھر آ جاتے ہیں تو یہ گندگی باہر فیل گئی لیکن وہ تو اپنے گھر آ گئے ان کا گھر ساف سترا ہے بلکل پر جو ویکتی جا رہے ہیں سڑک پر جا رہے ہیں ان کا کیا اور جو وہ سڑک پر ایک گندگی پھیل گئی گندہ ہے جو سوچتہ کی باتیں ہم کرتے ہیں لیکن وہ اس کا کیا وہ جو گندگی پھیلی بھی اس کا کیا اور روزانہ ہوتا ہے سویدہ شام ساتھ میں ایک ڈر بھی رہتا ہے کہ اگر آج کل جو چلن ہوا ہے گلی گلی میں شوان کتوں کو لوگ کھانا کھلاتے ہیں اپنا راہو ٹھیک کرنے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ راہو ٹھیک ہو جائے گا مطلب گرہ گرہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کتوں کو کھانا کھلاتے ہیں لے جا کر باقائدہ دودھ روٹی وغیرہ مکس کر کے دیکھا ہے میں نے کہ بڑی بڑی گاڑیوں سے لوگ اترتے ہیں جہاں پر بہت سارے کتے ہوں گے اتر کے کھانا کھلاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن وہ کتے لوگوں کو کتنا تنگ کرتے ہیں کتنا پریشان کرتے ہیں لوگوں کا آنا جانا دوبھر کر دیتے ہیں انہیں کٹنے کیلئے دوڑتے ہیں بھوگتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں کئی بار تو بڑے بڑے ہاتھ سے ہوئے ہیں کہ کتوں نے کٹ لیا تو آئی سیو تک میں ایڈمیٹ ہونا پڑا تو بات یہاں ہمیں ساف سفائی کی چل رہی ہے تو یہ جو گندگی کرتے ہیں ان گندگی سے کیسے نجات پایا جائے یہ ایک اہم سوال ہے اور بہت بار ہم لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھی لے جاتے ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر جیسے کچھرے کا نیوارن کیا جاتا ہے وہاں کچھرا اکھٹا کیا جاتا ہے وہ جگہ ویسی ہے تو ان جگہوں پر آپ لے جا سکتے ہیں یا گھر میں بھی پرسکشت کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم ریلز کی بات کریں تو ریلز میں یہ ساری چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بلیوں کو بہت سے لوگ پالتے ہیں تو ان کی ایک جگہ بنا دی جاتی ہے تو وہ وہیں جا کر ان کو جبھی بھی ملمطر ویسرجن کرنا تو وہ وہیں جاتے ہیں اسی طرح سے کچھوں کو بھی پرسکشت کیا جا سکتے کہ گھر کا ٹوائلٹ استعمال کریں تو وہ عام طور پر جیسے بچے ہمیں دیلے دیلے بتا دیتے ہیں کیونکہ جو بھی انہیں پالتے ہیں وہ اپنے بچوں کی طرح ہی انہیں مانتے ہیں اس لئے ہم اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں تو جس طرح سے بچے ہمیں بتاتے ہیں ہم انہیں پرسکشت کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں بتا دینا ہے کہ انہیں کب ٹوائلٹ جانا ہے اسی طرح سے جو پالتو جانور ہیں وہ بھی ہمیں اشارہ کر کے اپنی طرح سے بتا دیتے ہیں اور کئی لوگ سڑک فٹ فات پر جانوروں کو جو کھانا کھلاتے ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں بچی رہ جاتی ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں تو اس سے بھی گندگی پھیلتی ہے بیکٹیریا پھیلتا ہے جو پردوشن پیدا کرتا ہے اور اس کے علاوہ پالتو جانوروں کے جو جھوٹے بھوجن ہوتے ہیں ان کے استعمال کی چیزوں کو نکالنا ہو تو اس کے لیے ایسی ویوستہ کرنی چاہیے جو لوگ پالتے ہیں جانوروں کو جس سے اس کا اپیو کسی ویکتی دوارہ نہ کیا جائے ساتھ ہی پالتو جانوروں کا سمیہ پر ٹیکہ کرن کروانا بہت ضروری ہوتا جس سے وہ اور ہم سب سرکشت رہے ہیں جو آس پاس ہوتے ہیں بلکل اور جس طرح سے ہم نے ان پالتو جانوروں کے بعد کے جو گھر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور کچھ جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں جیسے کی گائے بہینس ہے بکڑی ہیں جنہیں ہم بہار رکھتے ہیں تو وہ ہمارے گھر کے آس پاس جب تک رہتے ہیں کئی بار انہیں چرانے بھیج دیا جاتا ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی گھومتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں لیکن اس بیچ میں انہوں نے کہاں کہاں کیا گندگی کی اس کی کوئی سدھ نہیں ہوتی بس جس وقت دودھ نکالنا ہے یا کوئی ایسا کام ہے اس وقت ہی ہم ان کی سدھ لیتے ہیں وہ راستے پہ بیٹھ جاتے ہیں ٹرافک جام ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کا دھیان بھی رکھنا بہت ضروری ہے اور اس سمیں ہم سدھ لیتے ہیں اس گانے کی مرگے نے جوٹ بولا مرگے کی چونچو ہو گے بگری نے جوٹ بولا مرگے کی چونچو ہو گئی مرگے کی چونچو ہو گئی مرگے کی چونچو ہو گئی جاتے تھے روز مندر مدرہ میں تین مندر جاتے تھے روز مندر سہتا جو بات بجاری رکھتے وہ یاد ساری بورا کبھی نہ دیکھو بورا کبھی نہ بولو بات جہاں ہو بری کان وہاں نہ کھولو جس نے بورائیں سکھی ہوئے 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 ہاں جی جس نے بورائیں سکھی اس کے تو کونکون ہو گئی مرگے نے جوٹ بولا مرگے کی چونچو ہو گئی بگری نے جوٹ بولا بگری کی چونچو ہو گئی ڈلی کا ایک کوکوا شیریہ سے ایک دن بولا آؤ پاکا ایک چڑی جل جل کے کھائے چچڑی چاول کا دانا میرا موہ کا دانا تیرا لینے جایا وہ بانی شیریہ تھی چور کی نانی چکے سے کھا کے دانا چکی میں کیا تھی کالا کووے نے چکے پیسی آئے آواز سیسی چڑیاں نے چوڑی کی تھی ہوئے 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 ہاں جی چڑیاں نے چوڑی کی تھی چڑیاں کی سو سو ہو گئی مرگے نے جوٹ بولا مرگے کی چونچو ہو گئی بگری نے جوٹ بولا بہت سارے پرشو پکچوں کی آوازیں ہمیں مل گئی ان کے بارے میں اور ہمارے ایک شوطہ نے کچھ اس طرح کی بات لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس درشتی کون سے یہ جو پالے جاتے ہیں تو مٹھو میاں تو پرائے ہر گھر میں مل جاتے ہیں پھر کبوتروں کا کیا کہنا ظاہر ہے کہ یہ جہاں رہیں گے گندگی بھی وہیں پر رہے گی اور دودھاروں پشوں کی تو باقیدہ ہم لوگ سیوا کر لیتے ہیں لیکن گندگی تو گندگی ہے مانا کی سرکار سوچتہ بھیان چلا رہی لیکن اپنے بھی تو کچھ کرتا بھی ہیں اور اس سے ہی پریشان ہونے لگیں تو یہ اپنی کمی ہے جانوروں کی سنکھیا ویسے بھی کم ہو رہی اور سماج میں نکلی ڈوپلیکیٹ پدارتوں کی بھرمار ہے اس درشتی کون سے پریشان ہونا اپنی ہی کمی کا پریچائک ہے بلکل صحیح کہا ہے لیکن کچھ باتوں کا خیال رکھیں کہ دوسرے آپ کی اس شوق سے پریشان نہ ہو بلکل ہمارے کوئر ساتھی نے لکھا ہے کہ پالتو جانور کی گندگی سے پریشان کہ شہ پر انہوں نے کچھ الگ بات کہی کہ سامنے والے گھر کا پالتو ڈوگی جب مدھی راتری میں بھونکتا ہے تب ہم سب کی نیند اڑ جاتی لیکن کچھ کہیں گے تو پڑوسی سے سمبند بگڑ سکتے ہیں اس لئے سب سہ لیتے ہیں تو اب سہنے کی بجائے سچیت رہیے لوگوں کو سمجھائیے فلحال گانا ملاقات بس اتنی در لینا بات دل چاہے جتنی اچھی نہیں ہوتی ہے جد اتنی دیکھو ہمیں تم سے ہے بھیت کتنی آج کے ملاقات بس اتنی پیار جو کیا ہے جتاتے ہو کیوں بات رہی سے ہوتوں پر آتے ہو کیوں پیار جو کیا ہے جتاتے ہو کیوں بات رہی سے ہوتوں پر آتے ہو کیوں اور ہم جو پوچھے ستاتے ہو کیوں ابھی ابھی آئے اب جاتے ہو کیوں آج کے ملاقات بس اتنی کرنی نابات دل چاہے جتنی اچھی نہیں ہوتی ہے جد اتنی دیکھو ہمیں تم سے ہے بھیت کتنی آج کے ملاقات بس اتنی موسیقی کبھی کبھی ایسے بھی آیا کرو چاند نکلے تو گھر جایا کرو کبھی کبھی ایسے بھی آیا کرو تو ممتہ جی کبھی کبھی ایسے بھی آئیں گے ہم کسی دن سکھی سہلی اور فیلال ملاقات کا وقت ہو رہا ہے ختم کچھ بھی بولنے باتی آنے کا وقت نہیں نہ ہی گارہ سنانے کا تو لیتے ہیں شوتوں سے اجازت آپ سبھی کو ممتہ سنگھ اور نہا شرما کا نمسکار سکھی سہلی کاریکرم کی پروڈیوسر انوشری پاٹھک سکھی سہلی سکھی سہلی سکھی سہلی